ہیپیٹیٹس اے ہیپیٹیٹس بی ہیپیٹیٹس سی اور ہیپیٹیٹس جب بگڑ جاتا ہے تو لیور سیرسس اور پھر لیور سیرسس کے بعد تو پھر لیور ٹرانسپلانٹ یہی مارڈن میڈیکل سائنس میں علاج ہے لیور کی بیماری کا ہیپیٹیٹس کے لیے الیپیٹی میں کوئی میڈیشن نہیں ہے جو دویاں دی جاتی ہیں ہیپیٹیٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے بعد تو اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ گریب آدمی لے ہی نہیں سکتا اور لینے کے بعد بھی ہیپیٹیٹس کیور تو ہوتا نہیں لیکن ہم نے دیکھا جن کو ہیپیٹیٹس اے ہیپیٹیٹس بے ہیپیٹیٹس سی تھا اور وہ کرونک تھا کسی کو ایک سال سے کسی کو دو تین سال سے ان کو بھی ہم نے لگاتار کپال بھاتے کر آئے پندرہ منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک اور یہ ہم نے پایا کہ آدھ آدھا گھنٹہ کپال بھاتے کرنے سے ہیپیٹیٹس کی پرابلم ہنڈڑ پرسنٹ کیور ہوتی ہے ویجیان کی کسوٹی پر یوگ یوگ سینرزی ویڈ میڈیکل سائنس یہ پستک میں ہم نے ان روگیوں کے ڈیٹا دیئے ہیں جن کو پہلے ہیپیٹیٹس تھا اور بعد میں ہم نے کیور کیا اور ہمارے تمام پتنجلی چکت سالے اور آرگی کے اندروں پر بھی ہمیں اس کے لئے اوشدی بھی لبض کراتے ہیں اور ہم 99 پرتیشت پوری پرامانکتہ کے ساتھ اس بات کو کہتے ہیں ایک پرتیشت کو بہت ہی کرونک کیس ہوں تو ان کو وقت لگ جاتا ہے لیکن وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں لیکن تین سے چھ مینے کے اندر ہی کیسے ہی کرونک ہیپیٹیٹس ہو وہ ٹھیک ہوتا ہے بس کپال بھاتی پندرے منٹ سے لے کر کے آدھے گھنٹے تک کرنا سرو کلپ کواتھ صبح شام کھالی پیٹ پینا کماریا ساؤ یا لوہا ساؤ کھانے کے بعد پینا اور کیونکہ لیور بہت کمجور ہو جاتا ہے ایسی عوصتہ میں اس کو کامدودھا رس دس گرام موت پشٹی دوسی چار گرام سون وصند مالتی رس بھی اس کو ایک سے دو گرام دے دیتے ہیں اور گلوئی ست امرتہ ست بھی اس میں لگ بگ دس گرام ملا دیتے ہیں اور جیسے روگی کی آبستہ ہوتی ہے اس کے انسار اس کو سون مارکسی کا بھسم یا پنر نوادی منڈور بھی اس کو دیتے ہیں اور یہ سب پاورڈر جو بھی بتائیں ان کو ملا کر کے آدھ آدھا گرام صبح اسام کھلا دیتے ہیں کھانے کے بعد پھر ادھرام بریت آرگیو بردھنی بٹی آرگیو بٹی جو گلوئی تلسی اور نیم کو ملا کر کے بناتے ہیں کسی بھی طرح کے بڑی کی انفیکشن کو دور کرنے میں بہت بڑا رول نبھاتی ہے ایسے بھی جن کا لیور کمجور ہو ہیپیٹائیٹیس ہو یا بار بار جونڈیس ہوتا ہو بھوک نہ لگتی ہو ان کے لیے ویٹ گراس تو اس بہت بڑیہ کام کرتا ہے ہم نے دیکھا جن کو بھی کرونک ہیپیٹائیٹیس تھا ان سب کو ہم نے گیہوں کا جوارہ اور الیوری کا رس پلا اس مطلبہ گلوئی کا بھی رس پلا دیتے ہیں تو ہمارے امن سسٹم کو بھی اچھا بنا دیتی ہے تو الیوری کا جوز پچیس سے پچاس ایمل ویٹ گراس گیہوں کا جوارے کا رس یہ بھی پچیس سے پچاس ایمل اور قریب ایک فٹ کی گلوئی کی ڈنڈی اس کا کوٹ کر کے رس نکال کر پلا دیتے ہیں سوکھا ہوتا اور تاجہ ہوتا اس کو تاجہ رس ہی پلا دیتے ہیں یہ بھی جبردست لاپ کرتا ہے ہیپیٹائیٹیس میں اور بھومی آملا پرنر نوائے ان کا رس تاجہ مل جائیں تو رس نکال لیں نہیں تو سوکھا ملیں تو ان کا کوات کر کر پلا دیتے ہیں تو ہیپیٹائیٹیس ہنڈر پرسنٹ کیور ہوجاتا ہے اور ہیپیٹائیٹیس کے لیے یہ لیور کا پوائنٹ بھی بہتی لاپرد ہوتا ہے کھانے پینے میں پریج ان کو کرنے ہی ہوں گے اور کپال بہتی پرنیم بھی ہیپیٹائیٹیس کے روگی دھیرے دھیرے کریں تیجی سے نہ کریں